ویڈیو سے ہم سرچ ٹرائپک کو ڈسکس کریں گے یہ سیکشن ہے گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے اندر سرچ اپیرنس کو ہم نے ڈسکس کیا جس میں آپ کی سائٹ سرچ میں کیسے دیکھتی ہے اس میں کیا ایررز ہے کیا ایشوز ہے وہ سارا سرچ اپیرنس کے اندر تھا اب سرچ ٹرائپک میں آپ کے سائٹ پر ٹرائپک جو ہے وہ کیسے آ رہے آپ کے سائٹ کے لنکس کہاں ہیں اور کون سے کیورٹس پر آ رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے سرچ ٹرائپک میں ہوگا اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتاؤں اس گوگل ویب ماسٹر ٹولز کے حوالے سے وہ یہ کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ایررز ہمیشہ جو ہے وہ موجود رہیں گے آپ چاہے بڑے سے بڑے ویب سائٹ کے اونر جو ہے نا بڑے سے بڑے ویب ماسٹر کی ویب سائٹ کو آپ اوپن کریں گے اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایررز وغیرہ اپس ان ڈاؤنز اور ایررز وغیرہ ایشوز وغیرہ کچھ نہ کچھ نظر آئیں گے تو یہ ہے کہ کم سے کم توڑے بہت تو ہوں گے اوپس ان ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں لیکن یہ کہ زیادہ اگر ایررز ہو تو پھر وہ لازمی باتیں ایشو ہوتا ہے اور اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے اینیویز اب ہم سرچ ریپک پر کلک کرتے ہیں جب تو اس کے اندر جو ہے ایک اپی سارے ہمارے پاس لنکس اوپن ہو جاتے ہیں جس میں سب سے پہلے والا آپشن جو ہے وہ ہے سرچ کیوریز سرچ کیوریز کیا ہے سرچ کیوریز بسیکلی وہ کیوریز ہیں جب لوگ گوگل ڈاٹ کام پہ جاتے ہیں اور یہاں پر سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کس نے کیا سرچ کیا اور آپ کی سائٹ وہاں پر اگر اپیر ہوتی ہے وہ یوزر نیکس نیکس کرتا ہے آگے یا پہلے پیج پہ آپ کی سائٹ آیا جاتی ہے یعنی آپ کی سائٹ ایک بار سامنے لسٹ میں آ جاتی ہے تو اس میں پھر کاؤنٹ ہو جاتا ہے آپ کی سائٹ اس میں کاؤنٹ ہو جاتی ہے تو کیوریز اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا ہمارے پاس یہ ڈیش بورڈ آ جاتا ہے جس میں لکا ہوا ہے کہ یہ ٹائم پیرٹ دیا ہوا ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ ستائیس اکتوبر سے چبیس نومبر یعنی ٹونٹی نائن ڈیز میں یا ایک مہینے میں چھے سو اکانوے کیوریز ہوئی ہے اب کیوریز مختلف قسم کی ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ کی ورڈز کی ہو سکتی ہے جس میں سے آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس کو سولہ ہزار سات سو اننچاس جو ہے جو میری ویب سائٹ ہے یہ آن لائن ٹیوٹنگ ڈاٹ کام اس کو سولہ ہزار سات سو اننچاس امپریشنز ملے ہیں امپریشنز مطلب یہ نظر آئی ہے ٹھیک ہے اور اب یہ وہ امپریشنز ہے بسکلی جو کچھ میں میری ویب سائٹ نظر نہیں بھی آئی ہے اس کی ریزن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا کسی کی ورڈ پر میری سائٹ جو ہے کہ تیسری چوتے پیج پر ہے لیکن وہ یوزر جو ہے وہاں نہیں گیا ہے اور پہلے پیج پر جو ہے پہلے پیج پر اس نے کسی اور سائٹ کو ویزر کر لیا تو وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ پرسنٹ ایج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بیس پرسنٹ یہ کی رہے کہ اوپر جا رہا ہے یعنی کہ امپروو ہوا ہے جو میرے امپریشنز ہیں نا وہ اورعال امپروو ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پر کلکس کی اوپر آپ دیکھتے تو دو ہزار تین سو نبے کلکس جو ہے یہ ہو چکے ہیں جو کہ اس میں بھی چبیس پرسنٹ یہ اوپر جا رہا ہے اور پھر یہ گراپ جو آپ کو نظر آ رہے یہاں پر یہاں پر ڈے بائی ڈے آپ کو بتاتا ہے کہ پر ڈے ڈے بائی ڈے کس طرح جو یہ کتنے کلکس ہوئے ہیں یہ آپ کو بتایا جا رہے ہیں امپریشنز بھی اور کلکس بھی یہ دیکھیں یہ صرف سرچ انجن کے ٹریک ہے ٹھیک ہے اس گوگل ویب ماسٹر ٹول میں آپ کو صرف سرچ انجن گوگل سے جو ٹریک آ رہے وہ اس میں آپ کو ڈسپلی ہوگا یاہو سے جو آ رہے وہ نہیں ہوگا بنگ سے جو آ رہے وہ نہیں ہوگا یوٹیوب سے جو آ رہے وہ نہیں ہوگا فیس بک اور سوشل میڈیا سے جو ٹریک آپ کے پاس آ رہے وہ نہیں ہوگا اس میں صرف اور صرف گوگل کا سرچ ٹریک ہے گوگل میں آپ کی سائٹ جو ہے کتنے امپریشنز ایک خاص دن میں جو ہے ملے اور پھر کتنے کلکس ہوئے ہیں اس دن کی اگر ہم بات کریں تو یہ سترہ نومبر ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے تقریبا تو ایک سو بارہ کلکس ہوئے ہیں سات سو چیہ سٹھ امپریشنز اس طرح آرام آرام سے آگے جا کی اگر لاس ڈے کی ہم بات کریں ایک دن پہلے کی تو سات سو مطلب سب سے زیادہ جو ہے لاس ڈے میں اس مہینے میں سب سے زیادہ جو ہے لاس ڈے میں کلکس ہوئے ہیں اور وہ امپریشن آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس حوالے سے اب نیچے کر ہم طرح سکرول ڈاؤن کریں گے تو ہمیں باقاعدہ ایک پوری لسٹ دی جاتی ہے جس میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ کیوریز یعنی کی کیوری کون سی تھی یہ دیکھیں یہ ساری کیوریز ہیں کیوریز سے مراد کیورڈ لوگوں نے کون کون سی کیورڈ انٹر کیے گوگل میں جس پر آپ کے سائٹ کو امپریشنز ملے ہیں اور پھر اس امپریشنز کے بعد جو کلکس ہوئے ہیں اور اس کا سی ٹی آر کیا بن رہا ہے اور ایوریج پوزیشن جو آپ کی پیج کی ہے آپ کی اس کیورڈ پر آپ کی ویب سائٹ کی ایوریج یہ ہے آپ کا جو خاص پیج ہے اس کی پوزیشن کیاتی آپ نیکس بھی کر سکتے یہ تو ٹوٹل تقریباً ایک سو چھ سو اکانوے پیجز ہیں اور ابھی اس پیج پر ہمیں پچیس جو ہے وہ ڈسپلی ہو رہے ہیں یہاں پر تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سے کیورڈ پر زیادہ ٹرائپک آ رہے گوگل سے تو ان پر آپ مزید بھی کام کر سکتے ہیں اور ان کے رینکنگ کو جو ہے سٹیبل کر سکتے ہیں یہ اس کے بارے میں مزید بھی بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں وہ کیورڈ نہیں ہے جو آپ نے اپنی آرٹیکل میں دی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کیورڈ نہ ہو جو آپ نے اپنے آرٹیکل میں دی ہے کیونکہ آپ نے آرٹیکل میں ہو سکتا ہے کچھ اور سیملر کیورڈ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہو لیکن گوگل میں جو ہے لوگ کیا سرچ کر رہے اس کا ڈیٹا آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہے آپ وہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں اب اب اس سارے ڈیٹا کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے آئے kin کے ساتھ میرے اور ڈاؤنلوڈ ایڈا Representative بھی کر سکتے ہیں کو اسے přائل میں سے time کے ساتھ اپنے فائل میں کوئی ایک ساتھ سکتی ہے یہاں پر ایک Option دو واپس جن کے دو بٹن کیو بیسک یہ بیسک جو حاوض آپ کو نظر آ رہا ہیں اور with change ایک نے کون سکی وروڈ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور کون سا نیچے چلا گیا ہے امپریشن کی حساب سے اور کلک کی حساب سے اس پر میں کلک کرتا ہوں جب تو آپ کو یہاں پر دیکھیں چینج کا ایک اور سب کے ساتھ چینج کا ایک اور فیلٹر یہاں پر نظر آ جائے گا ایک اور اٹریبیوٹ نظر آ جائے گا کہہ رہا کہ یہ جو آپ کا کیورڈ ہے سب سے پہلے نمبر پر 238 امپریشن آئے ہیں اس کے اور چیاست کلک ہوئے ہیں تو امپریشن اس کی چپیس پرسنٹ بڑے ہیں امپریشن کی حساب سے چپیس پرسنٹ یہ آگے ہی ہوا ہے اور کلک کی حساب سے بائیس پرسنٹ سی ٹی آر کی حساب سے سی ٹی آر مجموعی پرسنٹیج ہوتا ہے جو جتنے امپریشن ملتے ہیں اس میں سے کلک کتنے ہوتے ہیں اس کا پر پرسنٹیج نکالا جاتا ہے اسی امپریشن کی حساب سے تو وہ پر سی ٹی آر بن جاتا ہے مثال کی طور پر سو بندوں نے ایک کیورڈ کو گوگل میں سرچ کیا اور دس بندوں کو سوری سو بندوں نے کوئی کیورڈ سرچ کیا گوگل میں آپ کی سائٹ جو ہے سو کے سو بندوں کو نظر آئی یعنی پہلے پیج پہ گوگل کی اب دس بندوں نے جو ہے وہ آپ کی سائٹ پہ کلک کیا کیونکہ سو جو بندے ہیں انہوں نے کسی اور کی سائٹ پہ کلک کیا کیونکہ ایک جب پیج ہوتا ہے گوگل کا نا جب آپ سرچ کرتے کسی کیورڈ کیو پر تو اس میں دس پیجز آتے ہیں مطلب آپ کے تو نہیں آتے کسی اور کی بھی آتے تو کوئی کسی اور پر کلک کرتے کوئی آپ کی سائٹ پر کلک کر دیتا ہے تو جتنے لوگوں نے پھر کلک کی ہوتے ہیں سو میں سے اگر دس بندوں نے کلک کی ہے تو دس پرسنٹیج بنے گا یہ دیکھیں یہاں پر جو پرسنٹیج ہوگا یہ سی ٹی آر کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے کلک تروریٹ کہا جاتا ہے اس کو وہ دس پرسنٹ ہوگا یہاں پر اٹھائیس پرسنٹ ہی نہیں کہ اچھا جا رہا ہے تو یہ بھی چینج ہے سی ٹی آر جو ہے یہاں پر توڑا سا مائنس ہوا ہے اور پوزیشن جو ہے وہ صحیح جا رہی ہے اب اس طرح ون بائی ون اب تمام کی ورڈز کے دیکھ سکتے ہیں کچھ مائنس میں جا رہے ہیں کچھ اوپر جا رہے ہیں اور یہ اور ٹائم جو ہے ٹائم ٹو ٹائم یہ چینج ہوتا رہتا ہے یہ اکورڈنگ ٹو کیسے آپ اپنی ویب سائٹ کو اپٹمائز کر رہے ہیں کیسے اس پر کام کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اب ایک اور اوپر اگر ہم جائے اور یہاں پر ہم دیکھیں یہ تو ٹاپ کیوریز ہے کہ ٹاپ کیوریز آپ کے سائٹ پر کیا رہی ہے یہ جو پہلے پیچ پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹاپ ہے یعنی کہ اس پر آپ کی سائٹ جو ہے وہ رینک کر رہی ہے بیسکلی مطلب یہاں پر آپ کے کیورڈ جو ہے وہ پہلے پیچ پر گوگل کے آ رہے ہیں دیکھیں یہ سب پہلے پیچ پر دیکھیں سب اینڈ تک سب پہلے پیچ پر ہیں صرف ایک کو چھوڑ کیے گیارہ نمبر یہ مطلب یہ دوسرے پیچ پر چلا جاتا ہے اور اگر ہم نیکس کریں گے تو پھر تھوڑا سا یہ دیکھیں اور پیجز آ جائیں گے لیکن ٹاپ جو کیورڈز ہیں وہ پہلے پیچ پر آپ کو نظر آئیں گے یہ ٹاپ کیوریز ہیں اس میں دیکھیں کلکولیٹر ان پی ایش پی پی ایش پی کلکولیٹر پی ایش پی سی ایم ایس ٹیٹوریل پی ایش پی ایمین پینل ٹیٹوریل یہ سارے ٹیٹوریلز میں نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے لوگ سرچ کرتے ہیں اور میری سائیڈ گوگل میں پہلے پیچ پر آتی ہے اب یہاں پر ایک اور اپشن ہے ٹاپ پیجز کا اب ٹاپ پیجز پر ہم کلک کرتے ہیں تو وہ پیجز آپ کو یہ گوگل بتاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ویزٹ کیا گئے ہے گوگل پہ سرچ کیا گئے ہے اور ان کو لوگوں نے سب سے زیادہ ویزٹ کیا ہے وہ ٹاپ پیجز نمبر وائز یہاں پر آپ کو شوک کیا جاتے ہیں جن پر آپ مزید محنت کر کے ان کے مطلب ہے کہ آن پیج اپٹومائزیشن کر کے آن پیج اپٹومائزیشن کر کے اس کو مزید بھی امپروف کر سکتے ہیں اس کا اور حال آپ کو امپریشنز بتا دی جاتے ہیں لنکس بتا دی جاتے ہیں ایک مہینے کی حساب سے سی ٹی آر اور اس کی ایوریج پوزیشن کیا چل رہی ہے وہ بتا دی جاتے ہیں اس میں بھی تقریبا تمام ایک کو چھوڑ کے باقی سب جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے تقریبا پہلے پیج پہ تو یہ آپ کو ڈیٹا بتا دیا جاتا ہے کہ وہی سرچ کیوریز آپ کی کیا ہے نیکس نمبر پہ لنکس ٹو یور سائٹ آپ کے سائٹ کے لنکس کتنے ہیں جو بیک لنکس کی ہم بات کر رہے تھے وہ یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو کہ اچھول آپ کو بتا دی جاتے ہیں نمبر آپ لنکس جو دوسری ویب سائٹ پہ چاہے دو فالو ہو چاہے نو فالو ہو سب جو ہے ایک ساتھ آپ کو بتا دی جاتے ہیں یہاں پر کاؤنٹ کرتے ہیں یہ گوگل ویب ماسٹر والے اس پہ کلک کر کے یہ دیکھیں سات سو چیاسٹھ لنکس ہیں میری ویب سائٹ سے اوٹ سائٹ جو ہے سات سو چیاسٹھ ایسے لنکس ہیں جو کہ میری ویب سائٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں یعنی بیک لنکس سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں دو فالو بھی ہے اور نو فالو بھی ہے جس میں سب سے زیادہ یوٹیوب میں ہیں پھر گوگل میں ہیں پھر بیس بلاغ اور کے پے میں ہیں پینترسٹ میں ہیں پریکوینسی میں ہیں اب مور پہ جائیں گے تو اور جو ہے آپ کو یہاں پر سائٹس مل جائیں گے تمام سائٹس مل جائیں گے جہاں پر آپ کی ویب سائٹ کے لنکس پڑے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ جو کہے یوار موس لنک کانٹنٹ یہ وہ پیجز ہے اب مور پہ کلک کریں گے تو تمام مجھائیں گے جو کہ وہاں پر جو لنکس ہیں نا لوگ ان پیجز پہ آ رہے ہیں وہاں سے اور آپ کا ڈیٹا کیسے لنک کیا جا رہا ہے تو کون سی کی ورڈ کیو پر تو یہ ایک اگزیمپل کی طور پہ کچھ دیے گیا ہے اگر آپ مور پہ کلک کریں گے تو تمام آپ کی سامنے آ جائیں گے تو یہ بسیکلی وہ بیک لنکس وغیرہ کا سارا ڈیٹا ہے پھر انٹرنل لنکس یہ ان کو ایکسٹرنل لنکس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر انٹرنل لنکس کی اوپر ہم آتے ہیں جو آپ نے اپنی سائٹ کے اندر کتنے لنکس بنائے ہیں وہ سب یہاں پر آپ کو ایک لسٹ میں شوک کیے جاتے ہیں کہ یہ پیج جو ہے یہ پینسٹھ بار آپ نے لنک کیا ہوا ہے دوسرے پیجز کے ساتھ یہ والا پیج جو ہے یہ آپ نے انہنچاس بار جو ہے وہ لنک کیا ہوا ہے اسی طرح نیچے نمبر ویس جا سکتے ہیں مینویل ایکشنز کی اوپر آتے ہیں تو مینویل ایکشنز میں آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی سائٹ کے خلاف اگر کوئی مینویل ایکشن لیا ہے گوگل نے یعنی کہ کوئی گوگل کی جو پانڈا اور پینگون وغیرہ اس نے اگر آپ کی سائٹ کو مینویل اٹیک کیا ہے یا آپ کی سائٹ کو پینلائز کیا ہے تو اس کا میسیج یہاں پر وارننگ یہاں پر نظر آئے گا اس سائٹ کا تو میرے پاس نہیں ہے کیونکہ نہیں لیا ہے انہوں نے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اب انٹرنیشنل ٹارگیٹنگ کیو پر آتے ہیں اس میں لینگویج بھی آپ سیلیک کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی سائٹ ہوتی ہے جو خالصتاً اردو میں ہوتی ہے یا عربی میں ہوتی ہے یا اس طرح کی وہ ہوتی ہے تو اس کے لئے کوئی خاص جو ہے مارک اپ ایٹ کیا جاتا ہے ویب پیس کے اندر جس کو گوگل آٹومیٹکلی ڈیٹیک کرتا ہے اور یہاں پر بتاتا ہے کہ یہ سائٹ جو ہے یہ عربی میں ہے یا عربی میں ہے یا بنگالی میں ہے یا ہندی میں ہے وغیرہ وغیرہ ابھی اس حوالے سے یہ ایسا کوئی عشتہ کرنی ہے انگلیش والے سائٹس کیلئے یہ ضروری نہیں ہوتا اور کنٹری جو ہے اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر کنٹری آپ سیلیک کر سکتے ہیں اچھا اس میں اب ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے نا کہ اگر آپ کو جو میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا جو ٹاپک ہوتا ہے نا اس کی لئے جو آڈینس آپ کے ہوتے ہیں جو گوگل ٹرینڈز کا میں نے آپ کو کہا تا سٹارٹنگ میں اس کورس کے شروع میں تو آپ کے آڈینس اگر کسی خاص کنٹری میں ہے مثال کے طور پر اگر میرے آڈینس میرے جو ٹارگیٹڈ وزیٹرز اگر وہ پاکستان میں ہے تو میں یہاں پر چیک لگا کہ یہاں سے کنٹری چینج کر کے پاکستان کر دوں گا اگر آپ غانستان میں ہے تو وہ کر دوں گا انڈیا ہے تو وہ کر دوں گا تو اسے بھی گوگل کو ہیلپ ملتی ہے اور پھر اس کنٹری میں اس سائٹ کو زیادہ جو ہے وہ ڈسپلی کرتا ہے سرچ ڈیزرٹس میں تو یہاں سے آپ پہلے گوگل ٹرینڈ میں جا کے وہاں پر دیکھیں کہ آپ کے جو آپ کا جو کی ورڈ ہے جو ٹاپک ہے اس کی ٹارگیٹڈ آڈینس یا ٹارگیٹڈ وزیٹر کون سے کنٹری میں کون سے ریجن میں پھر یہاں گوگل ویمسٹر میں جا کے آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں بائی ڈیفال یہ یونائٹر سٹیٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ موبائل یوزیبیلیٹی کیوں پر آتے ہیں کہ موبائل کی یوزیج کیا ہے ابھی تو یہ اگر کوئی موبائل کے اندر یہ بھی ابھی ابھی انہوں نے ریسنٹی یہ اس میں فیچر ایڈ کیا ہے تو یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ اگر موبائل پر آپ کے سائٹ ایکسیسیبل نہیں ہے تو میری سائٹ تو ویسے موبائل پر ایکسیسیبل ہے یہ والی اور اچھا ہوا کہ یہ موبائل کا بھی یاد آگیا تو موبائل کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ موبائل فرینڈلی سائٹ آپ کیسے بنائے تاکہ اسیو بھی فرینڈلی ہو جائے پھر موبائل کی اوپر بھی آپ کی سائٹ نظر آئے ٹھیک ہے تو یہ کہ یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے اس میں تو سب کو ہم نے سمپلی چیک کیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں اس میں اس میں صرف ڈیٹا نظر آ رہا اس میں ہم نے کوئی چینج چینج نہیں کر سکتے اس میں اب یہ سرچ کیوریز ہے اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے تو جہاں پر ہم چینجز کر سکتے وہ ہم کریں گے اور جہاں پر نہیں کر سکتے اس کو صرف دیکھیں گے اور آپ کو میں سمجھاؤں گا کیا کچھ ہو رہا ہے تو سرچ ٹرپک کیا حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سرچ کہاں سے آ رہے ہیں کون سے کیوریز کون سے کیوریز یوز ہو رہے ہیں کتنے آپ کے لنک سے کیا ہے کیا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا اسی گوگل میں ماسٹ ٹول میں ہوگا گوگل انڈیکس کا کی گوگل آپ کی